اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ریویو کریں گے ٹیبلر فلوکسٹین کے مطلق تو اس کا انٹروڈکشن اس کے یوزیز اس کے سیڈ فیکٹ اور اس کے پریکوشن سے مطلق آپ سے بات کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ہنڈ تک دیکھئے تاکہ اس کی ملومات آپ کے لئے کارامت ہو سکیں تو ٹیبلر فلوکسٹین جو ہے وہ ایک مشہور انٹی ڈپریسنٹ یعنی کہ پریشانی کو کام کرنے والی میڈیسن ہے اور یہ خاص دباہ ہے ان لوگوں کے لئے جو ذہنی صحت کے مسائل جیسے ڈپریسن انزائیٹی یا او سی ڈی اوبسیسیو کمپلسیو ڈس آرڈر سے گزر رہے ہوتے ہیں یا اس دباہ کے بارے میں ملومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو صرف تعلیمی مقاصد کے لئے ہے کسی بھی دباہ کا استعمال صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابقی کریں تو فلوکسٹین کیا ہے یہ دماغ میں سیٹونین سیلیکٹیو سیروٹونین ریپیکٹیک انہیبیڈیشن فلوکسٹین ایک ایس ایس آر آئی کی سطح کو بہتر بناتی ہے سیروٹونین ایک کیمیکل ہے جو موڈ کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے اب اس کی دستیاب جو مقداریں ہیں اس کی جو پوٹینسی ہے اس کے مطلق آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹین میلی گرام ہلکے ڈپریشن یا ابتدائی علاج کے لئے استعمال کرتے ہیں سیکنڈلی ٹونٹی میلی گرام جی ٹونٹی میلی گرام عام طور پر یہ دوز زیادہ تر مریضوں کے لئے تجویز کی جاتی ہے یعنی کہ آبیسلی موسٹلی جو ہیں جو اس مرض میں گزر رہے اور سفر کار رہے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ تجویز کی جاتی ہے فورٹی میلی گرام زیادہ شدت والے کیسز میں استعمال کی جاتی ہے اور سیکسٹی میلی گرام جو ہے او سی ڈی یا شدیر ڈپریشن کے لئے مقصود مریضوں کے لئے تجویز کی جاتی ہے اب اس کے یوزز کیسے ہوتے ہیں اس کے استعمالات کی طریقے آپ کو بتاتا چلوں یہ دباہ ہم طور پر دن میں ایک بار لی جاتی ہے زیادہ تر صبح کے وقت اور دباہ کو کھانے کے ساتھ یا بغیر کھانے کھائے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ دوز کو ہمیشہ ڈاکٹر کی تجویز قادر ہدایت کے مطابق یہ آپ نے لینا ہے اس کے بینیفیٹس آپ کو بتاتا چلوں یہ دپریشن کو کم کرتا ہے انزائٹی اور گھبرات کے ہم لوگو کنٹرول کرتا ہے او سی ڈی اور بلیمیا نروسہ جیسے مسائل میں مدد دیتا ہے اب اس کے ممکنہ جو سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے مطلق آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ممکنہ سائیڈ افیکٹ میں ہیڈیک یعنی سردر مطلی ومٹنگ نین میں خلل بیچینی یا تھکن ویکنس وغیرہ کا حساس ہو سکتا ہے اور اگر سکین ریشز تو فوراں آپ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیجئے اور پری کاشن سے مطلق یہ ہے کہ لکٹیشن یا پرگننٹ جو ومن ہیں ان کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کریں خود اپنی طور پر اس کو میڈیسن کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے اور دوسری دوائیوں کے ساتھ انٹریکشن کی آپ ڈاکٹر کی مدد کے بغیر ہی کر سکتے ہیں یعنی اپنی طور پر کسی دوائی کے ساتھ ملا کر استعمال نہیں کر سکتے اب دوستو فولاکسٹین ایک محصر دوائی ہے لیکن اس سے صرف مہا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں اگر آپ کو اس اسلسلے میں کوئی سوال یا مزید ملومات چاہیے تو نیچے کمنٹ کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور اگر ویڈیو پسند ہوئی لائک شیئر اور سبسکرائب زور کیجئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ